اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم کو یاد ہوتے ہوئے بھی بھول جاتی ہیں تو آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم ایمان کہتے ہیں جس کو ہم اسلام کہتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ ہے کیا چیز اور ہم کیسے اس کو کتنا شکر ادا کرتے ہیں کتنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت ہے ہم بھول جاتے ہیں اپنی دنیا کے کاموں میں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو سب سے بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر یہ کیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہیں سچے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں خدا کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اسلام ہے ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ شامل کیا گیا اور یہ جو اسلام ہے اس کو نعمت عطا کی ہے دیکھئے یہ اللہ تعالی نے یہ جو اسلام ہے اس کو خود بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ انام ہے میرے بندوں پر اور جیسے قرآن میں سورة المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم العسلام دینات تو آج اللہ کہتے ہیں آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری طرح کر دی اور تمہارے لئے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو اب دیکھئے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کلمہ پڑھنے والے ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہمیں اسلام دیا لیکن ہم اس کا کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں کس طرح ہم اسلام کی عزت کرتے ہیں کس طرح ہم اپنا مسلمان ہونا ہمیں فخر ہوتا ہے کیا ہم مسلمان ہو کے فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیا ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلیاں لائی ہیں دنیا کو دیکھ کے کیا ہم جن محول میں رہتے ہیں اس کا ہول چڑھا لیا ہے یا کیا ہم اسلام میں ہی واقعہ رہ کے اسلام کو فولو کر رہے ہیں دیکھئے یہ جو احسان اللہ تعالی نے ہم پر فرمایا ہے اس کا حق ادا کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ جو شخص کسی کا احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے اور سب سے بتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق ہم کس طرح ادا کریں تو اس کا جواب میں کہوں گے کہ جب خدا نے آپ کو عمد محمدیہ میں شامل کیا ہے تو اس احسان کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیروکار بنیں جب خدا نے ہمیں مسلمانوں کی عمد میں شامل کیا ہے تو اس کی مہربانی کا حق ہم اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو پورے کے پورے مسلمان بنائیں اس کے سوا خدا کے اس احسان کا حق اور نہیں ادا ہو سکتا اور یہ حق اگر ہم نے ادا کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فرموشی کا عبال بھی ہوگا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں ادا کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ خدا کے عذاب سے بچا لے دیکھئے مسلمان بننے کے لیے کچھ قدم ہیں جن کو ہمیں ان میں انٹر ہونا پڑتا ہے اب اس جیسے کہ کیا مسلمان نسل کا نام ہے آپ بھی سوچئے خود سوچئے کہ کیا ہمیں دماغ لگا کے زور ڈال کے یہ سوچنا ہے کہ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک کسی برہمن کا بچہ ہو پیدا ہو یا راجبود کا بیٹا ہو یا کسی کوئی مطلب لڑکا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیخ ہے یا اس طرح پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان کسی نسل یا ذات یا برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے یا کسی کے گھر کسی قوم جیسے ہوتی ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہم راجبود ہیں کوئی کہتے ہیں ہم جٹ ہیں کوئی کہتے ہیں کہ ہم مطلب اپنے انہوں نے جیسے جو نام بنائے ہوئے کیا اس طرح مسلمان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے اب وہ مسلمان ہو گیا وہ اس مسلمان قوم میں ہے تو اب یہ مسلمان ہیں یہ جو سوالات ہیں آپ ان پہ اپنے آپ سے question کیجئے تو اس کا جواب بھی پھر آپ دیکھئے کیا ہے یہی آپ جیسے ہم یہی کہیں گے کہ نہیں مسلمان اس کو نہیں کہتے مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا ایک چاہے وہ کسی راج پوت میں ہو کسی جڈ فیملی میں ہو کسی انگریز کے گھر میں ہو کسی بھی کے گھر میں ہو جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہوگا اور ایک دوسرا شخص ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا چاہے وہ سید کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا پتھان کا ہو یا کسی راج پوت کا ہو یا کسی جڈ کا ہو یا کسی کا بھی ہو تو ہمیں جو ہے اس کا جو ہے وہ خود دیکھنا ہے کہ کیا ہم اسلام کو اچھے طریقے سے فولو کرتے ہیں تو اس بات سے جو میں ابھی بتا رہی ہوں آپ سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ خدا کی یہ سب سے جو بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی ہے اور حاصل ہے ہم سب کو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ کی ہمیں ریاست میں خود بخود ہمیں حاصل ہو جائے یا خود ہی بخود تمام عمر ہمارے ساتھ لگی رہے خواہ آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں بلکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اگر ہم کوشش کر کے اسے حاصل کریں تب ہی ہمیں مل سکتی ہے اور اگر ہم اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ ہم سے چھین بھی سکتی ہے چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک نشید سنتے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں مزید بات کریں مزید بات کریں اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا اے خدا ہے میری التجاہ اے خدا ہے میری التجاہ اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا اے خدا میں نے مانا گناہ گار ہوں تیری رحمت کا لیکن طلب گار ہوں میں خطا کار ہوں میں گناہ گار ہوں پر حقیقت ہے تیرا طلب گار ہوں بخش دیں ہر خطا اے خدا اے خدا بخش دیں ہر خطا اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا تیری خاتی جیوں تیری خاتی مروں تیری خاتی جیوں تیری خاتی مروں ایسے تجھے سے محبت کا آئے جنوب تونی ہو آسرا اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا اے خدا غم کمارا ہوں میں بے سہارا ہوں میں المدد بند تیرا ہوں میں مالک دوسرا اے خدا اے خدا مالک دوسرا اے خدا اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا اے خدا میں نے مانا گناہگار ہوں تیری رحمت کا لیکن طلبگار ہوں کوئی اپنا نہیں نہ کسی کا ہوں میں صرف تیرا صرف تیرا صرف تیرا صرف تیرا ہوں میں مرے مولا صرف اے خدا صرف جیسا ہوں ہوں صرف تیرا ہوں میں تو مجھے دے پانا اے خدا اے خدا دے دے مجھے کو پانا اے خدا اے خدا حکم تیرا کبھی اب نہیں توڑنا چاہے کا تیب ہو جو ہو موں نہیں موڑنا بس یہی ہے دعا اے خدا اے خدا بس یہی ہے دعا اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا اے خدا ہو کرم ہو عطا اے خدا اے خدا کرم ہو اے خدا بہت ہی امپورٹن دعا ہے ہمیں ہمیشہ مانگنی چاہیے اللہ سے اپنے لئے ہدایت کی دعا دیکھئے اسلام لانے کا مطلب یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے اور سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے میں question کرتی ہوں اپنے آپ سے میں کرتی ہوں کہ کیا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان بن جائے گا؟ وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی کو کو ہو کے آپ یہ پڑھو بچے کو پڑھاتے ہیں اور بغیر سمجھے بچہ پڑھتا ہے تو کیا اس طرح شخص جو ہے عربی کے چند فکریں بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا؟ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کے کیا پاس جواب ہے؟ اور میں خود سے بھی یہ سوال کرتی ہوں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کے معاملے جو ہے وہ کرے جو ایسا کرے گا وہ مسلمان ہے جو ایسا نہ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے اور اس کی پہلی ضرورت ہمیں کیا پڑتی ہے؟ وہ ہے تعلیم کی تو یہ جواب یہاں پہ آ گیا کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے اور اسلام پہلے جو ہے علم کا نام ہے اور علم جو ہے دیکھئے آدم علیہ السلام کو بھی جب بنایا گیا تو سب سے پہلے ان کو بھی علم سکھایا گیا چیزوں کے نام ہر چیز سکھایا گیا انسان شروع سے ہی سیکھتا آیا ہے تو علم کے بعد پھر کیا ہے؟ عمل ایک شخص علم کے بغیر جیسے وہ راجبود بن سکتا ہے وہ جٹ بن سکتا ہے وہ انگریز بن سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا علم کے بغیر وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدار سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے ہوتا ہے جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق زندگی اس کی کیسے ہو سکتی ہے کیسے اس کے عمل بن سکتے ہیں اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لیا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کچھ باتیں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنی اسلام میں ناجائز ہیں بے حیاء تصویریں دیکھنی بے حیاء ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کچھ گانے وغیرہ سننے ہمارے اسلام میں نہیں جائز ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے دین سے دور لے کے جاتے ہیں ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں ہمیں ہمارے اوپر یا کپڑے جو ہیں ہم لیڈیز جسے فیٹ فارٹ کپڑے پہنتے ہیں انہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کی طریقے سے ہم چلتے ہیں سر پہ دبٹا نہیں لیں گے باہر نکلیں گے تو پردے میں نہیں جائیں گے تو کیا یہ ہمیں مسلمان یہ ہم مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمان جو بیویاں تھی یا مطلب مسلمان کا جو حکم ہے کیا یہ ویسے ہیں ہم پھولو کر رہے ہیں اس چیز کو تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں یا علم ہمیں پتہ ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہو جاتا ہے ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے جس کا نام مسلمان ہے جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمان جو ہے وہ صرف شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو اور دیکھیں ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑتا اور یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ جو ہے اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کا لباس مسلمانوں کی طرح ہے اور یہ کلمہ پڑتا ہے اور یہ جو ہے اس کا پہناوہ جو ہے اس نے داری رکھی ہوئی ہے اس عورت نے پردہ کیا ہوا ہے نکاہ پہنا ہوا ہے اور یہ اس لیے جو ہیں وہ یہ مسلمان ہیں میں آپ کو خود یقین سے کہتی ہوں کہ کچھ عورتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں وہ صرف پردہ اس لیے باہر کر کے جاتے ہیں کہ وہ اتنی لیزی ہیں کہ وہ گھر میں جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی جلباب ڈال کے باہر نکل جاتی ہیں کہ چلو آپ گندے کپڑے ہیں تو یہ پہن کے چلے جائیں اور اگر ہم ان کے جلباب کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تو مسلمان عورت ہے خود میں نے ایسی لیڈیز دیکھی ہیں کہ وہ جلباب اس لیے پہنتی ہیں کہ گھر پہ انہوں نے شاید ٹرکس پہنا ہوگا کچھ ایسا پہنا ہوگا کہ ہم ابھی صاف کپڑے ٹائم نہیں ہیں تو جلدی سے جلباب پھینکا اوپر اور پاہ نکل گیا تو پہناوے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا مسلمان جو ہے اس کو اصل کام جو عظیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں ان میں جو ہے وہ کرنے ہیں دونوں کے درمیان علم کا ہے علم ضروری ہے اور کافر جو ہے اس لیے کہ اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تلق ہے اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو آپ ہی بتائیے کیا اس میں اور کافر میں کسی چیز کا فرق ہوتا ہے تو ہم تو کہہ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ یہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہے مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ ہی پڑھنا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے سارے کام مسلمانوں کے کرنے ہیں خود آپ اپنے آگے پیچھے دیکھئے اپنے آپ کو دیکھئے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہیں کیا وہ اللہ کی اس میں رضا مندی ہے کیا جو آپ نے فیصلے کیے ہیں کسی کے بھی معاملے میں اپنی زندگی میں کیا ان میں اسلام تھا اور اگر اسلام کے ہی طریقے پہ آپ نے سب کچھ کیا ہے مثلا فرض کرو آپ اپنے کسی بچے کی شادی کرنے لگے ہیں کیا وہ اسلام کے طریقے سے ہی ہونے جاری ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کس طرح وہ شادیاں کی گئی تھی کیا کچھ دیا گیا تھا کیا جو ہیں مہندی ہوئی تھی کیا کوئی رسمیں ہوئی تھی ہم سب نے اگر مسلمان رہنا ہے اور مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی ہم بریک کے بعد انشاءاللہ آکے مزید اس پر بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 دونوں جو باتیں ہیں یہ علم پر ہیں اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ جو بہت ہی عظیم نعمت اللہ نے اس کے انسان کے ہاتھ سے چلی جائے گی دیکھیں نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمتہ رہے گا انسان کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں حالانکہ در حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہوگا جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا فرق ہے اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں چل پڑا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم جو ہیں کسی دوسرے راستے کی طرف مر جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راستے ہٹ گیا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسے تجال کھڑا ہو اسے مل جائے کہ اس سے کہے کہ ارے میان تم اندھیرے میں راستہ بھول کے آؤں میں تمہیں منزل تک پچا دوں تو بچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ وہ سیدھا راستہ کونسا ہے اسی لیے جو نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس تجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور اس کو وہ بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا یہ جو خطرات اس شخص کو اس لیے پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کی نشانات جو ہیں وہ نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا تو مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہو ہے تو یہی ہے کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے نواقف ہے خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت دے رہے ہیں تو اسی جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال جو ہیں اس کو بھی جو اس کے اپنے ہیں پیارے ہیں ان کو بھی وہ بھٹکا سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو زندگی ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گی ہر قدم پر کفر اور شرک اور جو گمرائی ہیں کہ اس راستے سے وہ بچ جائے گا ان کو اس کی پہچان ہوگی تو جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے گا تو اس کی دو چار باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ جو بہکانے والا آدمی ہے اس کی پہروی نہیں مجھے کرنی علم جو ہے جس کی ضرورت آپ سے میں ابھی بات کر رہی ہوں یہ بہت ضروری ہے اس پر جو ہماری اولاد ہے اس کا مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا ہی وہ ایک بیس ہے بنیاد ہے یہ کوئی جو علم ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کوئی بات نہیں ہم سن لیں گے ہم پوچھ لیں گے ادھر جائیں گے کب پوچھیں گے کب سنیں گے جب گناہ کر لیں گے جب اس رستے پر چل پڑیں گے جیسے تو سٹارٹنگ میں ہی اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دیں دین کی اسلام کی جب ہم کہتے ہیں نا تربیہ جو تربیہ ہے تربیہ ہم اٹھنے کی بیٹھنے کی کھانے کی دیتے ہیں اس میں یہ علم آنا بہت ضروری ہے ہمیشہ بات ہو تو بات یہ بتانی چاہیے کہ دیکھئے بیٹا یہ سنت سے نہیں ہے دیکھئے بیٹا یہ اللہ کے قانون سے نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں بیٹا دو بٹا کر لو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے یہ ان کی بیٹی ہے ہم کہتے ہیں بیٹا ایسے کپڑے نہیں پہنو لوگ کیا کہیں گے باپ نماز پڑھتا ہے اور یہ بچہ اس کا ایسے کپڑے پہنتا ہے یہ تو ہماری باتیں ہوتی ہیں نہیں یہ ہماری بات نہیں ہونی چاہیے بات ہماری یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا یہ کرو کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو علم کیوں ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اس سے بے پروائی نہ کی جائے تو اپنی کھیتی جو ہے ہمیں جو کام میں اس میں غفلت نہیں کرنی ہے اس میں اچھا پانی ڈالنا ہے اچھی اس میں خوراک ڈالنی ہے اپنے بچوں کو اچھے اچھی طرح جو ہے وہ دیکھنا ہے تو اگر ہم دیکھیں اگر کوئی کام بھی ہے ہمارا اگر اس پہ ہم کوئی بھی دنیا کا بھی کام ہے اس میں بھی ہم غفلت کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتے کام پہ کام پہ ڈیوٹی ہے ہمیں جانا ہے نہیں کرتے ہم تو کوئی نہیں کیا ہوگا بند ہو جائے گی ہماری ویجز نہیں ملے گی اور ہم آ جائیں گے سڑکوں پہ تو اسی طرح جو ہے اللہ کا بھی جو کام ہیں ان میں غفلت نہیں کرنی چاہیے نہیں تو اگلا جو زلگی آنے والی ہے اس میں ہمارا حال بہت برا ہونے والا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی ساری تعلیم ہم لینے میں آگے پڑھ کے لیتے ہیں لیکن جب تعلیم دین کی آتی ہے تو اس میں ہم کیوں بفلت کرتے ہیں جس پر مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا ہمارا دارو مدار ہے کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے ہم جان کی تو حفاظت کرتے ہیں کہ ہماری جان نہ جائے اور کتنی محنت ہم اس پر کرتے ہیں اور کیا ہمیں ایمان کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے کیا ایمان کو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھنا چاہیے یہ سوچنے کی باتیں ہیں آج میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں رمضان کا مہینہ ہے ضرور سوچئے ضرور اس پر غور کر کیجئے اور مائے رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیے اللہ سے مانگئے آئیے ہم ایک نشید سنتے ہیں پھر مزید آ کے اس پر بات کرتے ہیں ماہِ رمضان ماہِ رمضان پھر رمضان ماہِ قرآن نایا رمضان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان رب کی رضا کی ہو جو طلب تم میں کسی کو آ جاؤ در پہ اس کے قدردان ہے رمضان آ جاؤ اس کے در پہ قدردان ہے رمضان من صاما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبہی اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان اب خواہشوں کو چھوڑ دو رب کو مناؤنا ہم دے خدا کرو ہمیں ناتے سنانا آ جاؤ لوٹ کر سبھی سیاں کو چھوڑ دو ہم دے خدا کرو ہمیں ناتے سنانا آ جاؤ لوٹ کر سبھی سیاں کو چھوڑ دو بخشش ملے گی رب کی یہ رزوان ہے رمضان بخشش ملے گی رب کی یہ رزوان ہے رمضان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان برکات کی برستی ہیں کیا کیا نوازشیں رحمت کی آسمان سے اترتی ہیں بارشیں رحمت کی آسمان سے اترتی ہیں بارشیں بھن بھن برس رہی ہے نعمتوں کی چارسوں ہاں 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 عالم پہ ہے جگہ تیرا فیضان ہے رمضان عالم پہ ہے جگہ تیرا فیضان ہے رمضان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان ماہِ رمضان پیارا رمضان ماہِ قرآن نایا رمضان آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ مسجدوں میں تلاوت کے وسطے ہاں 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 رخ موڑ لو ابھی تو عبادت کے وسطے رخ موڑ لو ابھی تو عبادت کے وسطے نیکی کا مہینہ ہے جو چاہو سمیٹ لو ہاں ہاں پھر ہم سے نکل جائے نہ مہمان ہے رمضان پھر ہم سے نکل جائے نہ مہمان ہے رمضان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان روزیں رکھوں گا میں بھی تلاوت کروں گا میں روزیں رکھوں گا میں بھی تلاوت کروں گا میں اذکار ترابی ہو عبادت کروں گا میں کاتب ملا یہ ماہ میں رب کو مناوں گا رب کو مناوں گا میں جانتا ہوں کتنا مہربان ہے رمضان میں جانتا ہوں کتنا مہربان ہے رمضان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان من صاما رمضان ایمانا و احتسابا گفر لہو ما تقدم من زنبی اسلام علیکم پورا اپنا ہمیں ٹائم لگانا ہے اور ماہ رمضان میں اپنی پوری عبادت کیجئے اور کوئی گلتی ہوگی ہو کوئی ہم سے گناہ ہو تو اسے معافی مانگی ہے اللہ سے یہی موقع ہے اللہ تعالی نے جنت کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے جنم کے دروازے بند ہیں آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں رمضان ریڈیو بوز ایٹی سیون پوائن نائن ایف ایم سے زویدہان کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسندارہ ہوگا اور آپ یہ ایک ویک اپ کول ہے ہمارے لیے اور ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں سب کو بتا ہے سب کو معلوم ہے لیکن اپنی مصروفیات میں ہم بھول جاتے ہیں لیکن ہم جو ہیں ہر شخص جو ہے وہ مولوی بننے کے لیے یا کچھ عالم بننے کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنے عمر کے داس بارہ سال پڑھنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں لیکن مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص دیکھئے ہر شخص جو ہے دن رات اور دن کے چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے کم از کم تو اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا اترا اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کو جو ہے ہم جان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب پہچان لیں اور اس خاص طریقہ زندگی سے واقف ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایمان عزیز ہو تو اس کے لیے ایک گھنٹہ روز نکالنا بھی مشکل نہیں ہے تو ہر روز ایک گھنٹہ اب مسلمان اور کافر میں فرق کیوں ہے دیکھئے ہر مسلمان اپنے نزدیک کیا سمجھتا ہے کہ ہم جو ہیں ضرور میں بھی اب بھی ہم ایسے ہی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو نا پسند کرتا ہے مسلمان خدا کے ہان بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی کیا آپ نہیں ایسے سوچتے مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزف میں جائے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہوتا ہے کافر بھی آدم کی علیہ السلام کی اولاد ہے اور ہم بھی ہیں کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے ہم ہیں وہ بھی ہمارے جیسا ہاتھ پاؤں آنکھ کان رکھتا ہے اور وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے یہی پانی پیتا ہے اسی زمین پر وہ چلتا ہے یہی یہی پیدا جو اس کی پیداوار ہے زمین کی جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا ہے اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں مسلمان اور اسی طرح وہ مرتا ہے جس طرح مسلمان مرتا ہے تو اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے اور اسی خدا نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا اور ہمارا مسلمان کا اونچہ ہم میں یہ بھی نہیں کوں گی ہمارا ہمیں اللہ پوری توفیق دے مسلمان بننے کی تو مسلمان کا درجہ کیوں اونچا کیوں جنت ملے گی مسلمان کو اور کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا کافر کیا یہ صرف نام کے فرق سے ہے کہ آدمی جو ہے اور اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی کا نام عبداللہ ہے اور عبدالرحمن ہے اور اور بھی کتنے ایسے نام ہیں سے پکارے جاتے ہیں اور دین جو ہے وہ نام سے کیا آتا ہے کہ نام سے جب پکارا جا رہا ہے یا جو اب وہ مطلب کیا ہے ان مسلمان اور کافر دونوں کچھ گوشت کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے ہیں اللہ تعالی نے جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جب جو سب کا پروردگار ہے ایسا ظالم تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی جو مخلوقات ہیں اس میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بیجے اور دوسرے کو جہنم میں بچا دے کیا ہے اصلی فرق اسلام اور کفر میں جب یہ بات نہیں ہے تو پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے اس اس کا جواب صرف ایک ہے اور یہ وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے اسلام کے معنی کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا کی فرماورداری کے ہیں اور کفر کے معنی ہیں خدا کی نافرمانی کے مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں دونوں خدا کے بندے ہیں مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہے اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے نراز ہوتا ہے مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈالوں گا دیکھئے تو جیے رمضان کا مہینہ ہے غور و فکر کیجئے کہ ہماری زندگی جو ہے ہم کس طرح بسر کر رہے ہیں اب کیا ہو گیا فرق کہاں آیا علم اور عمل میں اب معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں ایک ہے علم اور دوسری ہے عمل یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے اس کے مالک کے احکام کیا ہیں اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے پھر جب یہ باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے اگر اس کا دل ایک کام کو چاہی اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کہے کہ وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو جائے وہ اس کی ضرور اسے ضرور کرے کر کے ہی چھوڑے اگر دوسرا دوسرے کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے نہ کیا جائے تو ہوا دنیا بھر کی دولت قدموں میں پڑ جائے کیوں نہ ہمیں مل جائے اس کام کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا اس کو عزت عطا کرتا ہے کافر یہ علم نہیں رکھتا اور یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ خدا کا جاہل اور نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم رکھتا ہے اب ہم آگے جا رہے ہیں بریک کی طرح لیکن یہ باتیں رمضان میں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو پولیش کر سکیں واپس لے کے آئے دین کی طرف بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو پولیش کر سکیں موسیقی 1-902-745-773 or visit us on our website at kenneth-jones.co.uk Mubi Base Electronics specialist in car audio and home entertainment suppliers of leading brands Samsung, Sony and Panasonic we supply and fit all car audio systems top brands, Kenwood, Bose and we're an authorized supplier of Vibe Prada visit our store online at mubibase.co.uk and order today for next day delivery Mubi Base Electronics are proud sponsors of Wolverhampton Wanderers FC call us today for a free quote on 01-902-754-546 and quote Ramadan 20 for 10% off follow us on Instagram and Facebook at Mubi Base Electronics specialist in car audio and home entertainment is your home protected from the unexpected it can be with Home Cover Plan Wolverhampton's fastest growing home emergency cover from as little as $14.50 a month that's right, but just $14.50 a month Home Cover Plan will protect your boiler radiators, electrics, plumbing and any other home emergencies with no catches no call out charges and no excess charges plus a boiler service what's more for Ramadan 2020 we're offering 15% off our policies with the code Ramadan15 go to homecoverplan.co.uk now and join the many thousands already enjoying the benefits your tires are essential for safe driving they're the only link between your vehicle and the road at Premier Tires we proudly stock leading tire brands such as Goodyear Michelin Pirelli and more we're also your go-to garage for MOTs servicing exhaust and all your mechanical needs with the most affordable prices in town unmatched quality knowledgeable and fully qualified mechanics we will look after your car no matter the make or model Premier Tires Crown Street WV1 1PX call 01902 455 684 or visit premiertyreservices.com are you in receipt of benefits and looking for cavity wall or underfloor insulation did you know with Northern Gas Heating you could get a free boiler with the insulation measure of your choice call 0800 083 1000 or go to northerngasheating.com to see if you're eligible it's a quick and easy assessment Northern Gas Heating celebrating over 20 years in the industry we're proud to be the UK's local central heating company Pack Continental your local best halal supermarket in Wolverhampton established for over 20 years we pride ourselves on our fresh vegetables and fresh fruit we have a variety of spices and lentils we're also an award winning halal butcher of the year for two consecutive years we supply excellent quality meat and poultry delivered fresh daily to our store visit us today at 123 Hunter Street Wolverhampton WV60QZ or call 01902 717 792 open 9am till 8pm Monday to Saturday and 10am till 6pm on Sundays go to ramadanradiowolves.com and donate to your local mosque live on 87.9 FM on 1.8 FM 9.7 FM 10.7 FM on 9.7 FM on 9.7 FM on 9.7 FM on 9.7 FM موسیقی موسیقی رمضان is the month of Quran Radio Ramadan Wolverhampton is running the Grand Challenge with Kids On Air again this year. Call in every Sunday 5 o'clock to 8 o'clock to participate. Live on 87.9 FM on RamadanRadioWolves.com Hello, I'm Leanne Booth from the Royal Wolverhampton NHS Trust Charity. We are fundraising for your local Children's Ward from the Muslim community. I'll be on Ramadan Radio Wolverhampton 87.9 FM on Friday the 23rd of April from 5.30 until 8.30 PM. I hope you can join us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. certain so much of this we are going for you on the earth's view of God. So if you don't mind that you might be on the earth's view of God. If you have a person but you can be on the earth's view of God. So if you have a person that is the highest to you and what you care about you on the earth's view of God. And you may be on the earth's view of God for God. دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حق دار ہو سکتا ہے اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ ہی آپ مل جائے گا یہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کسی راج کود کا یا کسی جٹ کا یا کسی کا ایسا بیٹا ہے چاہے کیسا ہی ہے جائل ہو اور کیسے ہی برے کام کرے مگر وہ اونچا ہی ہوگا نہیں کیونکہ وہ کسی بڑے گھر میں پیدا ہوا ہے کسی بڑی اونچی ذات کا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے علم اور عمل کے لحاظ سے حد طرح سے بڑھ کر ہو مگر کچا ہے وہ کسی جن لوگوں کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں یہ کٹیا ہیں اللہ کے اللہ کی نظر میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے ہر انسان اللہ کے لیے برابر ہے لیکن جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں تو وہ ان کو سوچتے ہیں وہاں اللہ جو اللہ کے ساتھ جرا ہوگا وہی اللہ کے آگے پڑا ہے وہی خدا نے اپنی کتاب میں سا فرما دیا ہے اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْفَكُمْ یعنی جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرمبرداری کرتا ہے وہی خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بدھ پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرمبرداری کی اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے خدا کو نہیں پہچانا اور اس کی نافرمانی کی تو اس لیے خدا نے اس کے خندان کے کچھ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا کے لیے وہ عبرت بن گیا خوب اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کے نزدیک انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ ہے علم اور عمل کے لحاظ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرمبرداری کرتے ہیں جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے ان کے نام خواہ عبداللہ اور عبدالرحمان ہوں یا دین یا کوئی مطلب کسی کو کہتے ہوں دین دیال یا کوئی مسٹر سنگھ خدا کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا آج جو ہے مسلمان کیوں زلیل ہو رہا ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایمان ہے مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے مگر ذرا آپ دیکھئے کہ کیا خدا کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے اور آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو بعد میں ہم دیکھیں گے مگر اس دنیا میں اگر دیکھا جائے جو حال ہے اس پر ہم نظر ڈالیں تو کیا ہمارے اوپرہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے دنیا کے حالات دیکھئے آگے پیچھے کہاں فاکے آئے ہوئے ہیں کہاں سلاب آئے ہوئے ہیں کہاں لوگ کس کس حالت میں رہ رہے ہیں استغفراللہ جب میرا یہاں پہ واقسطان آنا اور یہاں پہ جو میں حالات دیکھ رہی ہوں جو یہاں کے لوگوں کے طریقے ہیں سندگی کے وہ دیکھ رہی ہوں بلکل ہی جس وہ خول میں رہتے ہیں وہی خول ان کے آگے پیچھے چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے وہ رہتے ہیں جو میں نے یوکے میں دیکھا جس خول میں وہ لوگ ہیں وہ اسی خول میں رہتے ہیں جو پاکستان جس خول میں ہیں وہ اس طرح رہتے ہیں یہ بہت یہ بھی ایک بات ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی لیکن آج نہیں کبھی پھر تو ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص ایک کنکری پھینکے تو پہاڑ بن جائے لیکن جہاں اتنے مسلمان موجود ہیں وہاں ہمیں کتنے ظلم ہمارے مسلمانوں پہ کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی اٹھتا ہے کوئی زبان کھولتا ہے کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ کیوں ایسے ہمارے مسلمان بہن بائی سے کر رہے ہیں کتنے مسلمان ملکیں کشمیر میں دیکھیں کیا حالات ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے ملکوں میں دیکھیں کیا ہو رہے ہیں لیکن نہیں ہم پھر بھی جو ہیں اکیلے ہیں تو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا اب انسانوں کے ہمیں آگے نہیں جھکنا ہے ہماری عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا آج وہ دیکھو ہاک میں مل رہی ہے ہمارا ہاتھ جو ہے ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا اب وہ کہاں گیا نیچے ہوتا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے جو نہیں مانتا اس کے آگے ہمارا ہاتھ پھیل رہا ہے آج جہالت اور ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ظلیر و خوار ہو رہے ہیں کیا یہ خدا کی رحمت ہے اگر یہ رحمت نہیں ہے یہ رحمت نہیں ہے بلکہ یہ کھلا ہوا غزب ہے تو یہ دیکھئے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غزب نازل ہو مسلمان اور ظلیل ہو مسلمان اور غلام ہو یہ تو ایسے ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا ہی محبوب دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن جب خدا کو نہیں مانتا تو ظلیل و خوار ہوتا ہے رحمت اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی بات ہوتی ہے کوئی بچہ دیسیبل پیدا ہو یا کہیں کچھ ہو تو یہ جو غیر مسلم ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارا خدا ظالم ہے کہ تم سے یہ دیکھو ہی اس نے بچہ ایسا پیدا کر دیا اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھ کے ہم ہر وقت ایسے کہیں گے ہائے بوکھ لگی ہے ہائے پیاس لگی ہے میرا سر دکھ رہا ہے میں نے فاسٹ رکھا ہوا ہے کام پہ ہم جا کے شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فاسٹ رکھا ہے اور ہماری اس لیے جو ہے نا طبیعت خراب ہو رہی ہے تو یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں جب یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم اس طرح کا بہیور کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تمہارا خدا کتنا ظالم ہے استغفراللہ لیکن یہ کیوں کیونکہ ہم اپنے آپ کو پیش ہی ایسے کرتے ہیں ہم اپنے اسلام کی جو ہے وہ اس طرح اس کو لوگوں کے سامنے لے کے جاتے ہیں ہم نے کبھی اپنے اسلام کو خوبصورت بنا کے دکھایا ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ اسلام میں یہ ہو رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کچھ اور بھی مسئلے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسلام کے ساتھ ہمیشہ نیگٹیو لیکن اسلام کو کبھی کوئی سٹڈی تو کر کے دیکھیں کبھی غور و فکر تو کریں کہ اسلام ہمیں کہتا کیا ہے ہمیں کس طرح جینا ہے اور علم تو لیں علم لے کے ہم بات کریں تو پھر اچھا لگے نا کسی دوسرے کو بھی ہمارا اسلام چلیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ ایک نشید سنتے ہیں پھر آکے واپس بات کرتے ہیں موسیقی 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 اے خالق میرے لوٹ کر آوں گا میں تیری طرف اپنے گھر آوں گا اے خالق میرے لوٹ کر آوں گا میں تیری طرف اپنے گھر آوں گا مجھے رب کے چاہت ہے کرنے قابول دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں بھول مجھے ایک جنت کی ہے التجا مجھے اور بھی ہو بہت کچھ آتا مجھے ایک جنت کی ہے التجا مجھے اور بھی ہو بہت کچھ آتا صدا سرکشی تیری کرتا رہا مگر یاد توبہ تو دیتا رہا فراموش احسان کے باوجود قطعے چھپا دی میری آبدوں میری آبدوں اے خالق میرے لوٹ کر آوں گا میں تیری طرف اپنے گھر آوں گا اے خالق میرے لوٹ کر آوں گا میں تیری طرف اپنے گھر آوں گا مجھے رب کی چاہت ہے کرنے قابل دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں بھولا اے میرا جو رب ہے بڑا ہے غفور وہ رحمان بھی اور محبت کا نور وہ مخلوق اپنی پہ بے حد کریم وہ بندوں پہ رحمان اور ہے رحیم ہے میرے خدا میں نے روتے ہوئے رجوع کر لیا تیری جانب جھوکے ندامت کے آسو ہے زاروں قطع مجھے بخش دے ایک روحانی قرار اے خالق میرے لوٹ کر آوں گا میں تیری طرف اپنے گھر آوں گا اے خالق میرے لوٹ کر آوں گا مجھے رب کی چاہت ہے کرنے قابل دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں بھولا وہ قرآن کی ایک آیت میں ہے نا مایوس ہونا بتایا تُو نے مجھے معاف کرنے کی دے دو خوشی خوبت کا ہوا کر عطا روشنی اللہ میں سب چھوڑ دوں گا بھی وہ ماضی کے گزر گناہ تھے کبھی وہ جنگ کا رستہ وہ راہ رضا محبت ہے تجھ سے اے میرے خدا میری التجا ہے مجھے کر قابل مجھے رکھتو رحمت کے سائے نزول سائے نزول مولا 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 اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنے رمضان مبارک کا پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے اللہ سے معافی مانگنے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بڑے گناہوں کی اور آئندہ آنے والے وقت میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ ہمیں توفیق دے آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو اللہ ہدایت دے آمین پھر یہ ہم آگے بڑھتے ہیں یہ پروگرام اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا میرے پاس لیکن جانے سے پہلے میں دیکھئے یہی کہوں گی کہ ہمیں سوچنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سوچئے کہ کیوں ہر شخص اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی جو ہے رحمت سے محروم ہے ہم پر ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہے ہیں جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نفرمان جو بندے ہیں کہتے ہیں وہ ہم پر ہر جگہ غالب کیوں ہیں اور ہم جو فرمپردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ پر جو ہے ہمیں سوچنا ہے غور کرنی ہے کیا ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں علم لیتے ہیں اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں یہی ایک یقین ہوتا چلا گیا مجھے کہ کیا ہم میں اور جو یہ نہیں ماننے والے لوگ ہمینے یہ نہیں ماننے والے لوگ بس نام کا فرق رہ گیا ہے ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت اور اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں کچھ کم نہیں ہے تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے مگر اس کی وجہ سے ہم کسی عجر کے مستحق نہیں ہو سکتے بلکہ سزا کے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں جو غیر مسلم کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہیں اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ایک غیر مسلم بھاگتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ جو جھوٹے پر خدا نے لانت کی ہے رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا گیا ہے غیبت کو اپنے بھائی کا گوست کھانے کے برابر بتایا گیا ہے بےہیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم جو غیر مسلم کی طرح یہ سب کام ازادی کے ساتھ کرتے ہیں ہمیں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جو غیر مسلم کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں اس پر ہمیں انام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے اور جو غیر مسلم ہیں پر جو وہ ہم پر حکمران ہوتے ہیں ہم ہر جگہ جو ہیں رازق اٹھانے اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی تھی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہیں دی تو انہی لوگوں کو ہمارا جو ہے حکمران بنا دیا اللہ نے یہی لوگ جو ہیں ہم پر ظلم کر رہے ہیں جن کے لوگوں کے نیچے ہم لگ گئے جن کے پیچھے ہم پڑ گئے جن کے آگے ہم لوگوں نے ہاتھ پھلا لیے تو ابھی جو ہے وقت اتنا نہیں رہ گیا تو کوئی ہمارے پاس تین چار ہی منٹ ہیں تو مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اسلام کا علم ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اسلام کس کو کہتے ہیں اور کفر اسلام اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مگر افسوس ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم کتنی بڑی جو نعمت ہے اسلام کا علم اسے محروم ہے تو میں آپ بہن بھائیوں سے رکست کروں گی کہ اپنے بچوں کو آپ جب دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیں جب تک ان کو آپ اللہ کا نام نہ لینے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کو بس اللہ کے دیکھئے جب پیاس لگتی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کونے کے پاس جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پیاس نہیں ہے ہمیں وہ اپنے ایمان کو جگانا ہے اپنے اندر سے ایک پیاس پیدا کرنی ہے کہ مجھے دین کو سیکھنا ہے اس پہ چلنا ہے جب تک وہ پیاس آپ نہیں جگائیں گے اپنے اندر تب تک ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پہلے خود سمجھنا چاہئے کہ دین سے نواقف رہنے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے خدا کی جو کتاب ہے ہمارے پاس موجود ہے مگر ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے نماز تو پڑتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس نماز میں ہم اپنے خدا کے سامنے کیا عرض کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کلمہ جس کے ذریعے سے ہم اس ملامے داہل ہوئے ہیں اس کے معنی تک ہمیں نہیں معلوم اور نہیں ہم جانتے کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ ہم پر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کھیتی کے جل جانے کا نقصان معلوم ہے روزگار نہ ملنے کا نقصان ہمیں معلوم ہے اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا نقصان ہمیں معلوم ہے مگر اسلام سے نواقف ہونے کا نقصان ہمیں نہیں معلوم جب ہمیں اس نقصان کا احساس ہوگا تو خود آ کر ہم کہیں گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ اور جب ہم خود کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری مدد کریں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے ہاتھ سے اور ہم اپنے آپ کو اس نقصان سے نہ بچائیں تو یہ جو ساری باتیں تھی یہ سوچنے والی باتیں ہیں اور میں چاہتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو فریش کریں اپنے آپ کو یاد کروائیں وہ بیسک میننگ کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کیا صرف ہم نام سے ہوتے ہیں کیا ہم صرف اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان بن گئے ہیں یا ہمارے کھانے اللہ دا ہیں کہ ہم حلال کر کر کھاتے ہیں اور وہ ایسے ہی کھا لیتے ہیں گوشت اس لیے ہم مسلمان ہیں تو اس پہ غور و فکر کرنے والی ضرورت ہے اور آپ سے یہی دعا ہوگی آپ مجھے اپنی دعا میں یاد کر رکھئے اور آپ بھی میری دعاوں میں ہیں اور اگر کوئی کومٹ ہے اس کے بارے میں تو ضرور پلیز دیجئے گا ہم شیئر کریں گے سب کے ساتھ کوئی باتیں بھول گئی ہوں آپ یاد کروائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ